50% ڈاؤن پییمنٹ کر دیتا ہے ٹوٹل اماؤنٹ کا تو وہ پوزیشن لے سکتا ہے باؤنڈری وال پروجیکٹ ہے اور اس کے اردگرد ساری آبادی ہے تو آبادی کے درمیان میں یہ پروجیکٹ ہے اس کی پرائسز بہت ہی کم ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سویل اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ریالٹی نیٹورک ناظرین آج ہم موجود ہیں کرم ویلاز اینڈ ریزیڈنسی اگر اس پروجیکٹ کی لوکیشن کی بات کروں تو نیشنل ہائی وے این فائیو کے ساتھ یہ پروجیکٹ لوکیٹ کرتا ہے مزید اگر میں آپ کو بتاؤں تو سٹیل ٹاؤن کے بلکل ساتھ یہ پروجیکٹ لوکیٹ کرتا ہے تو اگر یہاں پہ ہم اس پروجیکٹ کی ڈیویلمنٹ کی بات کریں تو جیسا کہ آپ میری بیک سائیڈ پہ دیکھ رہے ہیں مین گیٹ جو ہے وہ تیار ہو چکے اس کے ساتھ جو مین روڈ ہے وہ یہاں پہ ریڈی ہو چکے اس کے ساتھ کیمرو مین اگر آپ کو میری اس سائیڈ پہ دکھائیں تو یہاں پہ گرینڈ مسجد جو ہے وہ یہاں پہ آلموسٹ تیار ہونے والی ہے چھت تک کام پہنچ چکے اور اس کے علاوہ روڈ وغیرہ سارے یہاں پہ بن چکے ہیں گرینڈی وغیرہ پہ بہت بہترین کام کیا جا رہے ہیں کیمرو مین آپ کو دکھائیں یہ دیکھ لیں مین روڈ ہے انڈ تک یہ بن چکے اس کے علاوہ لائٹس پول وغیرہ لگ چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو بڑا پارک ہے اس سوسائیٹی کا وہ آباد ہو چکے ہم چل کے آپ کو پارک بھی دکھاتے ہیں تو اوورال اچھا کام چل رہے ہیں ڈیویلمنٹ کے حساب سے اگر دیکھیں تو بہت اچھا کام چل رہے ہیں اور تیزی سے کام چل رہے ہیں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ پارک وغیرہ ریڈی ہو چکا ہے تو یہ دیکھ لیں یہاں ہم پارک میں موجود ہیں یہ ایک اکڑ کا پارک ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں پارک کو انہوں نے آباد کر دی ہے اگر کیمرو مین اس سائیڈ پہ دکھائیں رائٹ سائیڈ پہ تو یہ سائیڈوں پہ سارے جوکنگ ٹریک بھی بنا ہوا ہے گرین ڈیو وغیرہ یہاں پہ ساری اوکی ہے تو پارک یہاں پہ آباد ہو چکا ہے ڈیویلمنٹ بہت اچھی چل رہی ہے روڈ وغیرہ سارے بن چکے ہیں اس کے ساتھ اگر ہم سہولیات کی بات کریں تو یہاں پہ پانی اور بجلی موجود ہیں جبکہ گیس کا آپ کو پتہ ہے ابھی پورے پاکستان میں کنیکشن پہ ذرا بین لگا ہوا ہے تو اوورال ایک اچھا پروجیکٹ ہے باؤنڈری وال پروجیکٹ ہے اور اس کے اردگرد ساری آبادی ہے تو آبادی کے درمیان میں یہ پروجیکٹ ہے اس کی پرائسز بہت ہی کم ہیں کیونکہ اگر آپ آبادی والا علاقوں میں پرائسز کا پوچھیں گے تو آپ کو کم از کم ایک سو بیس گز کا پلوٹ جو ہے وہ ساٹھ سے ستر لاکھ میں ملے گا لیکن یہاں پہ اگر ہم پرائس کی بات کریں تو ایک سو بیس گز کا پلوٹ اور دو سو چالیس گز کا پلوٹ آپ کو ملے گا اگر ایک سو بیس گز کے پلوٹ کی ہم پرائس کی بات کریں تو پینتالیس لاکھ روپے ہے اور آپ نے دو سال کا پیمنٹ پلان ہے اس میں آپ نے ادا کرنے ہے اور اسی طرح سے اگر ہم دو سو چالیس گز کے پلوٹ کی بات کریں تو وہ اسی لاکھ روپے میں ہے تو اس کا بھی پیمنٹ پلان جو ہے دو سال ہے اس کے علاوہ ایک چیز اور بتاتے چلیں اگر کوئی بندہ ففٹی پرسنٹ ڈاؤن پیمنٹ کر دیتا ہے ٹوٹل اماؤنٹ کا تو وہ پوزیشن لے سکتا ہے ڈے ون سے ہی پوزیشن لے سکتا ہے اور چاہیں تو آپ اپنا گھر بنا سکتے ہیں مزید یہ کہ ہم نے ویڈیو میں آپ کو دکھایا بھی ہے کافی کنسٹرکشن چل رہی ہے کیمرہ میں اگر اس سائیڈ پہ دکھائیں تو ابھی گھر بننا سٹارٹ ہو گئے ہیں تو اوورال ایک اچھا پروجیکٹ ہے باقی آپ آئیں ویزٹ کریں اگر آپ کو سمجھ آتی ہے تو پھر آپ یہاں پہ لازمی انویسٹ کریں تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ